ایک اور چکن کی دکان پر ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی نظر میں کیا ازباب ہیں سر ایک تو ہم ہر دکان پر جاتے ہیں الگ الگ قیمتیں ملتی ہیں اور الگ الگ ریزنز ملتے ہیں اب میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں بڑھتی قیمتوں کی آپ کی نظر میں وجہ کیا ہے آرتی اور فارمر دونوں جب تے آرتیوں نے اپنے ریڈ ایشو کرے ہیں اس بنیاد کے اوپر جاؤنا ریڈ اتنے اوپر جا چکے ہیں کہ عوام تے باہر ہو چکے ہیں مرگی لینا ٹھیک ہے نا تو ہر انسان اسٹرم لوس میں جا رہا ہے یہ مجبوری دوگان کھل کے بیٹھے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے کہ اپنے کاروبار کو مدید چلانا ہے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہی یا میں ناراض نہیں کرنا چاہ رہی غصہ نہیں کر رہی لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جائرے آپ بھی عوام ہی کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں خاصا منافع نہیں آپ لوگوں کی جیب میں آتا نہیں منافع بلکل بھی نہیں ٹوٹل لوز میرا میرا پرسپیکٹیو یہ سوال کہاں سے آ رہا ہے سوال یہاں سے آ رہا ہے کہ اگر ہزار کی بھی ہوگی تو آپ بارس ہو کی بیچ کے اپنا منافع تو رکھ لیں گے نا کوئی کسی اگلا کاٹ ہے عوام تو بیسے پیسری ہے آپ مائنس میں تو نہیں بیچیں گے نا نہیں تو مائنس میں نہیں بیچیں گے ہم پہلے باتے بیچ ہی نہیں رہی مرگی گاکو کی اتنا پریشان کریں اب ہمارا ہوتلوں کا کام ہے ہوتلوں کی ویاتے کھولی ہوئے دکانے آج ہم بند کر دیتے دوسری دینے والی بیٹی آئیں گے کوئی اپنا دکان کاروبہ خراب نہیں کرنا چاہتا مجبوری آپ اگر آرتی فارمر ایک ہو جائیں تو کوئی رسپون بل سکتا ہے دکاندار ان کی وجوہات کیا ہیں بیسی کے لیے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں فیٹ کا مسئلہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں بیماریاں لگ گئی ہیں مرگیوں کو سب یہ بہنے کچھ بھی نہیں ہے کوئی سب توبی ڈرامے ہیں پوٹ پوٹ بند ہو گیا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ڈالر مہنگا ڈالر مہنگا دیکھو ڈالر مہنگا دیکھو ہر چیز مہنگی ہے ضرور نہیں ہے کہ اسی پہ لوڈ آنا ہے مہنگی جو ہر چیز ہو رہی ہے نا اب تیل لے لو پانٹو اسٹی روبے کیلو اب چینی لے لو نبوے روبے کیلو انسان کہاں تک پیسے گا ٹھیکے جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے حکومت کی گردن پر سر رکھ دیا ہے کیونکہ ڈالر ہی کا کم کرنے کا دعویٰ لے کر وہ حکومت میں آئے تھے اور پھر قیمت ہے کہاں پہنچ رہی ہیں مستقل بنیادوں پر ایک اور بھی ایک تنچالیس روے کلو ہے کچھ لوگ آتاتے ہیں اپنے پیسہ بنا رہے ہیں پنجاب کی گاڑی آتی ہیں وہ ریڈ کم کر دیتے ہیں پنجاب کی گاڑی آتی ہیں ریڈ پڑھا دیتے ہیں یہ کچھ لوگ کے ہاتھ میں ایک کام ہے یہ سارا معاملہ تھے کچھ لوگ یہ آپ نے ان کی یونین بنی ہوئی ہے اور کوئی میٹر نہیں ہے خود تو امیر ہے وہ امیر ہو رہے ہیں یہ مسئلہ ہے یہ فیڈ ویڈ کا کوئی سا ایشوں نہیں ہے اچھا مجھے بھی بتا دیں کہ آپ کی نظر میں رمضان کی آمد آمد اور ویلکم نوٹ پہ بھی تو بہنگائی ہوتی ہے یہ اس کا تو جلک نہیں ہے یہ کچھ لوگ بڑے مگرمہ جنت کا ہم کے فارمر سر مجھے بتا دیں کہ پھر آپ کے سربراہ آپ کے جو صدر آپ کے جو لیڈر وہ جا کے بھی تو میٹنگز میں بیٹھتے ہوں گے وہ بات کرتے ہوں گے عوام اتنے کی مانگ رہی ہے ریٹ یہ آ رہا ہے ہمارے پاس اتنے کا پہنچ رہا ہے کوئی اس کا میار ہوگا کہ ہم کیلکلیشن بنا وہ اپنا ریٹ کھول دیتے ہیں رات کو تین تو چالیت روپے گا فارمر وہ اپنا تین تو ساٹھ گیٹ کھول گیا دکندار کو سپلائے کر دیتے ہیں پھر دکندار رہا ہے کیونکہ دکندار کے ہاتھ میں دکندار کے ہاتھ میں جب تک مال آئے گا وہ ہی نہیں ہے کیا کرے گا کوئی پریشان تو آوام ہو رہی ہے مرگیں سا سو روپے کلو ہو گئی اب ساتھ سو روپے لوگ کے برس میں ہے یہ والی بات بھی بتا دیں ساتھ سو روپے آپ کہہ رہے ہیں کہیں کوئی ساتھ سو اسی کہہ رہا ہے کوئی آٹھ سو کہہ رہا ہے اب اپنے اپنے ریٹوں پر بیچے رہے ہیں اب چوٹے دکندار ہوگا سالے ساتھ سو بیچے گا بڑا دکندار ہوگا ساتھ سو بیچے گا تو کوئی ریمتوں کا تیمتوں کا تائیون کرنے والا نہیں کوئی تائیون کرنے والا نہیں جب آرتی پیچے تائیون نہیں کر رہا تو دکندار کیا تائیون کرے